کرونا وائرس کی علامتیں سب سے پہلے کرونا وائرس میں سر کا درد ہونا بخار ہونا چھیکیں آنا خانسی ہونا نزل و ذکرام ہونا آہستہ آہستہ آپ کے سینے میں درد ہونا سانس لینے میں دکت ہونا یا پھر آپ کے سانس کے ساتھ بلغم آنا یا آپ کے سانس کے ساتھ جو ہے خون آنا یہ شروع کرونا وائرس کی اس کا پھیلنا ہاتھ ملانے سے بغل گیر ہونے سے یا کسی کے استعمال شدہ چیز کو استعمال کرنے سے پانی کے گلاس سے کسی بھی چیز پر ہاتھ لگائے ہوئے اگر گھر میں کوئی بھی ایسے مرز یا مریض ہے جس کا بلکہ کہ آپ کو کسی چیز کا استعمال کر لیتے ہیں ایون کپڑوں کا استعمال کر لیتے ہیں یا ان کے کپڑوں کو ہاتھ لگانا یہ سب کورونا وائرس کی جو علامتیں ہیں اس کی شروعات جو ہے اٹھائی سین کے اندر آپ کو واضح مظر آنے لگ جاتی ہے اور پچھے سین تک یا اکیس سین تک آپ کو سانس میں اتنی دشواری ہو جاتی ہے کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ کو واضح مدلہ لگ جاتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی بہت بڑی بیماری جو لاحق ہو گئی اس کا نقصان آپ کے جگر کو ختم کرنا پیپروں کو ختم کرنا آپ کے سانس والی جو نالی ہوتی ہے اس کو ڈیمیج کرنا خون جو آپ کے اندر خون ظاہر ہے ہر انسان کے اندر خون پتلا ہوتا ہے تو اس کو گاڑا کر دینا یا پھر اس کے اندر بلاکیج کر دینا سانس کی نالی دل کے وال یا پھر چھو چھو چھوڑی دماغ تک جانے والی رگے نالییں ہوتی ہیں اس کے اندر خون کو جمع دینا اگر آپ کو ایسی علامتیں ہو رہی ہیں تو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں اور سب سے پہلے فوری طور پر علاج یہ ہے کہ آپ لمبی لمبی سانسے لے بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں ٹھیک ہے لیٹ کر سانس لیں اگر زیادہ طبیعت خراب ہے تو لیٹ جائیں اگر طبیعت کم خراب ہے تو بیٹھ کے سانس لیں لمبی سانس لیں پانی زیادہ سے زیادہ پینا شروع کریں اگر آپ کو تھوڑا سبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو کھاسی چھیکھیں بخار یا پھر آپ کے گلے میں درد خارش یا پھر آپ کے سانس لینے میں دکت یا خون کی چھوٹی سی علامت کا ظاہر ہو جانا تو آپ فوراں پانی زیادہ سے زیادہ پھیں چیزوں میں لسل اور ادرخ کا استعمال زیادہ کریں جو پکا ہوا ہے گرم پانی میں استعمال زیادہ کریں گرم پانی سے بھی اس کا مرز کم ہوتا ہے ختم نہیں ہوتا ہے لیکن کم ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ پوٹین وائز پانٹ سے دس کپ پانی نیم گرم پیتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی یہ وائرس اٹیک نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی جو مدت ہے وہ دس گھنٹے سے کھارا گھنٹے تک ہیں تو وہ اس دوران ہی زندہ رہتا ہے اگر جب تک کسی کو لگے نہ تو وہیں پر وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ لگتا ہے تو پھر وہ اور آگے سے آگے تک پھیلتا ہے آپ کوشش کریں موسم کی مناسبت کے حساب سے دھوپ زیادہ سے زیادہ اپنے جسم کو مطلب کہ دھوپ میں بیٹھیں یا پھر آپ کے پاس بیٹھیں یا ٹرون کرنیں ٹھیک ہے اس طرح کی جو چیزیں وہ استعمال کریں کھانے میں صبح کے ٹیم شہد پانی میں نیم گرم پانی میں ڈال کے چند دانے کلونجی کے لے کہ وہ آپ کھائیں کپی بھی زندگی میں رونا تو کیا کوئی بھی بیماری نہیں آکوہ لگ سکتی تو بانو اس بیلہ میرے نبی نے فرمایا کہ شہد و کلونجی میں ہر بیماری کے علاج ہے بسم اللہ پڑھ کے آپ صبح و نحار ابھی سے بے شک آپ کو ہے یا نہیں اگر شہد آپ نہیں لے سکتے تو گھڑ کا استعمال کریں یا پھر آپ سادہ کلونجی ہی بس لے لیں اور گھر میں پتوں والی سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں تو کبھی بھی آپ کو کرونا وائرس نہیں لگیا میں نے اپنا پیغام پوری پوشش کی آپ تک پنچانے کی اب صدقہ جاریہ کے طور پر اپنی کسی بھی ایک مسلمان بھائی کی جان بہن کی جان بچانا پوری خلقت کی جان بچانے کی برابر ہے پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں تک پنچائیں تاکہ اور لوگ بھی اپنے آپ کو سیف کر سکیں گھر میں بیٹھ کے ابھی سے اپنے بچوں کو اور گھر میں بیٹھ کر ذکر و ذکرات کر کے اپنے آپ کو بچا سکیں جزا کریں